اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بہن کا کمنٹ پڑتا ہوں مجھے اس شخص کی یاد آجاتی ہے کہ کیسے وہ اس بہن سے جھگڑے کیا کرتا تھا کیسے اس بہن نے دو سال نکالے دل کے ہاتھوں وہ خود مجبور بھی تھی باسد جو اس شخص کا نام تھا انہیں چھوڑنا بھی بہن کو منظور نہ تھا اس عمل کے ذریعے واقعی اس انسان کی پوری قیفتیت ہی بدل گئی اس کی زندگی میں اتل پتل مجھ گئی یقین سے کریں گے تو اس بہن کی طرح آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی یہ بہن لکھتی ہے کہ امران بھائی آپ کی دعا سے اس کی کال تو آنے لگی لیکن روخ تو اس لڑکی کی طرف وہی ہے جہاں اس کا رشتہ ہو رہا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو کرنے میں آسان بھی ہو اور بہت ہی پاورفل ہو جو وہ میرے سے شادی کرنے کے لئے مجبور ہو جائے میں اس بہن کے لئے خاص دعا بھی کروں گا تو صرف سچی محبت کرنے والے انسان ہی حصے پڑھیں گے نا جائز کام کے لئے مت پڑھنا رات کو عشاء کے بات کر لیں بہت صحیح وقت ہوتا ہے کیونکہ توجہ اس عمل کی ضرورت ہے اور رات کو آپ کا پورا دھیان عمل کی طرف لگا رہے گا ووضو ہو کر ہی حصے پڑھیں گے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک ہی بار موزبانی کہیں فِلْ محبتی بِحقی قَدْ شَغَفَهَ حُبَّ اور ایک بار جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس انسان کا نام بھی آہصہ سے لے لیں اور پھر ایک بار پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرمان الرحیم پھر تین بار کوئی دروش شریف پڑھ لیں اب آگے عمل پڑھنا شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں دوسروں سے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے اس کا ثواب آپ کو یقیناً ملے گا ایک بات اور دھیان سے سننا اگر آپ سامنے والے کے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں یعنی نہ تو وہ آپ کو اور نہ ہی آپ انہیں فون کرتے ہیں نہ میسیجز پر بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس عمل کے بعد بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جیسا پہلے چل رہا تھا ٹھیک ویسے ہی عمل پڑھنے کے بعد بھی چلنے دیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے سامنے والا انسان خود ہی آپ سے رابطہ کرے گا پورے یقین سے عمل کریں گے اور اگر آپ کی سچی محبت ہوگی تو جیسے روزانہ دوسری بہنوں کو فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی محبت کا مسئلہ حل ہو جائے گا سب سے پہلے تین مرتبہ آپ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 یعنی 23 کا حصہ پڑھیں گے الملک القدس السلام المؤمن المحیمن عزیز الجبار المتکبر یہ میں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے آپ کو اس طریقے سے تین مرتبہ یا آیت مبارکہ پڑھنی ہیں اس کے بعد آپ یا ودودو یا کبیرو 21 یعنی 21 مرتبہ پڑھیں گے محبت کی کسی بھی طرح ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے کے حل کے لیے مجھ سے میرے پرسنل نمبر پر ڈائریکٹ کبھی بھی بات کرنے کے لیے میں نے صرف آپ کی مدد کے لیے یہ سرویس شروع کی ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک پر ضرور کلک کریں یا ودودو یا کبیرو 21 یعنی 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو دوسری بار پھر سے سورہ حشر کی آیت نمبر تیز کا حصہ اس بار تین نہیں بلکہ سات مرتبہ پڑھنا ہوگا اس کے بعد آپ کو پھر سے یا ودودو یا کبیرو اب کی بار تیس مرتبہ پڑھنا ہوگا یہ دو بار آپ نے عمل کر لیا ہے اب آپ تیسری مرتبہ پھر سے پڑھیں گے سورہ حشر کی آیت نمبر 23 تیز کا حصہ اس بار سات نہیں بلکہ 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا اس کے بعد آپ کو پھر سے یا ودودو یا کبیرو اب کی بار 47 یعنی 47 مرتبہ پڑھنا ہوگا اس خاص ترتیب سے یا ودودو یا کبیرو 101 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا ہے یہ پڑھنے والے کے لیے سامنے والے انسان پر اللہ کے حکم سے فوری اس کا اثر پیدا ہوتا ہے اور آخر میں پھر سے تین مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہوگی اور پھر دعا ضرور کریں